موسیقی 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 کے درمیان کرکٹ سیریز کا تعلق ہے تو یقینا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اس سے کب جو سیریز ہوتی رہی ہیں چاہے وہ ٹیسٹ سیریز ہو ونڈے ہو یا ٹوئنٹی وہ بڑے دلچسپ مقابلے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑی صورتحال پاکستان کے لیے اس لیے مختلف ہے جب بھی آپ کسی کے ہوم گراؤنڈ ہوم کراؤنڈ اور ہوم کنڈیشنز میں کھیلتے ہیں تو جو میزبان ٹیم ہوتی ہے اس کو اس کا ایج حاصل ہوتا ہے اس کو تھوڑا سو اس کا فائدہ ہوتا ہے اس لیے ان کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہوتا ہے ہوم کنڈیشنز ہوتی ہیں وکٹیں ان کی مرسی کے مطابق بنائی جاتی ہیں لیکن گو کے اس سیریز میں پاکستان جو ہے یقین تین ٹیسٹ بھی ہیں ونڈے بھی ہیں اور ٹی ٹوئنٹی میچز بھی ہیں اور ٹی ٹوئنٹی جو میچوں کی سیریز اس میں پاکستان کل جو ہے پہلا اپنا میچ بہتی کمفرٹیبل انداز سے جیت چکا ہے اور اس کی سب سے اچھی بات ہے جیت تو چکا ہے ورلڈ کپ کے حوالے سے اس ٹور کا مطلب کی کتنی اہمیت ہے اس ٹور کی دیکھیں اس ٹور کی بڑی اہمیت ہے خاص طور سے ونڈے کے لحاظ سے اس لیے کہ پاکستان کی ٹیم اگر اس ٹیسٹ ونڈے سیریز کو جیتے میں کامیاب رہتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ نائنٹی نائن پرسنٹ پاکستان کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سیریز گو کے پاکستان ٹی ٹوئنٹی تو جیت چکا ہے لیکن چونکہ جو برننگ ہے جو چیز آ رہی ہے وہ ونڈے سیریز ہے اگر پاکستان کی ٹیم ونڈے سیریز جیتی ہے تو پھر اس کو آپ ایک طرح سے کالیفائنگ راؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اب تک ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان اب تک ایک سو تیس میچز کھیلے گئے ہیں جس میں سے پاکستان نے اٹھا من یعنی ففٹی ایٹ میچز جیتے ہیں اور ویسٹ انڈیز نے سکسٹی نائن میچز جیتے ہیں فورٹی سکس پرسنٹے جو ہے پاکستان کا تناسب ہے جیتنے کا اور کموبش سکسٹی ففٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ جیتی ہے آپ کو ایک منٹ کے لیے روک رہا ہوں وہ تناسب جو تھا یا تو ویون ریچارٹ کے زمانے میں تھا یا اس کے بعد برین لارا والا زمانہ تھا لیکن اب تو ویسٹ انڈیز کی وہ پوزیشن نہیں رہی جیسے اس کا ماضی رہا ہے نہیں پاکستان نے حالیہ سالوں میں اوڈی آئی میچز تو کھیلے ہیں تو یہ سب وہ سب ملا کے ہیں یہ جو ایک سو تیس میچز ہیں آپ نے صحیح کہا کہ ویون ریچارٹ کے زمانے میں بھی اس وقت تو ان کی ٹیم بہت اچھی تھی اور کالی آندھی کا جو لقب ملا تھا ویسٹ انڈیز کو جب ہی سے ملا تھا لیکن حالیہ جو سال ہیں اس میں بھی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے میچز ہوئے ہیں تو پاکستان کا جو تناسب ہے وہ کم ہے کم ہے لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے نکتہ نظر سے اس سیریز کی اس لیے بھی اہمیت ہے ایک تو دیکھیں یہ ان کی ویسٹ انڈیز کی ہوم سیریز ہے ان کو ایڈوانٹیج حاصل ہے پھر پاکستان جو ہے اس وقت اسی کرنچ پوزیشن ہے او ڈی آئی کے لیاسے کہ وہ اس سیریز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر یہ سیریز پاکستان کے حق میں جاتی ہے تو پاکستان کے لیے روشن امکانات ہوں گے جو ورلڈ کپ ہوگا اس کے لیے تو پاکستان کو بڑا کنسنٹریٹ کرنا پڑے گا پھر یہ کہ سرفاز جو ہیں پہلی مرتزائر ہے کپتانی کریں گے ونڈے کی ان کی ٹی ٹوئنٹی میں کا تو ان کا ریکارڈ شاندار ہے کہ انہوں نے ٹی ٹوئنٹی میں انہوں نے کم و بیش زیادہ میچیں زیتے ہیں دوسرے کپتانوں کی نسبت لیکن ونڈے میں چونکہ اب وہ کپتان کی طور پر متعرف ہوئے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ بحثت کپتان جو ہے سرفاز جو ہے کس طرح سے اپنی پرفارمنس کو ٹیم کو لے کے چلتے ہیں ٹیم کو آپ بیلنس سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سرکرم ٹانسزز ہیں اس میں ہماری ٹیم بیلنس ہے اور ہمارا جو سب سے اچھا پلس پائنٹ یہ ہے کہ جو شاداب جو نیا لڑکا جو پی ایس ایل کی دریافت ہے جہاں پی ایس ایل کی وجہ سے ہم جو ہے تھوڑا سا مطلب بیک فوٹ پہ بھی گئے ہیں جو ابھی لڑکوں کے کیس ہوا تھا جس میں ہم بات آگے بھی کر سکتے ہیں اس میں تو بات کریں گے تو اس میں اس لحاظ سے لیکن شاداب جو ایک لڑکا آیا ہے پی ایس ایل کے نتیجے میں تو وہ یہ ایک بڑی اچھی مطلب پیشرفت ہے اور کل جو پاکستان کی ٹیم جیتی ہے اس میں اس نے بہتی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے تو یہ اس لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا چانس ہے کہ ونڈے میں مطلب ہمارے جو نئے بولر ہیں وہ اس طرح سے مطارف ہوں گے گو کہ اس میں ظاہر ہے سویل خان بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی ہمارے نئے بولر سامنے آتے ہیں تو میں گو کہ یہ سپنر ہے لیکن اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہے تو یہ پاکستان کے نکتہ نظر سے بڑی کل ایک اچھی چیز ہوئی کہ ٹی ٹوئنٹی میچز میں جس طرح سے وہ اس نے بالنگ کیا اور جس طرح سے ہماری ٹیم جو ہے چھے وکٹوں سے بڑے کمفرٹیبل انداز سے کامیاب ہوئی ہے اور ان کو ایک سو گیارہ رنس پہ ہم نے ان کو محدود رکھا ہے تو یہ ایک بڑے پلس پائنٹ ہے کہ پاکستان نے ویسٹ انڈیز ٹیم کو گو کہ وہ کمزور ہے آپ نے اس وقت صحیح کہا کہ ویون ریچرڈ کے زمانے میں ٹیم ان کی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی اور ان کے بعد بھی جو پیلئرز آئے اس زمانے میں ٹیم بڑی مضبوط ہوتی تھی اور اب وہ ٹیم نہیں ہے لیکن کسی بھی ملک میں جا کے اس کی ہوم کنڈیشنز میں کھیلنا کسی بھی ٹیم کے لیے جو ہے ایک بڑی بات ہوتی ہے اور کل کا جو ہم ٹی ٹرنڈی جیتے ہیں اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم ون ڈے سیریز میں بھی ہمیں اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور کر سکتی ہے ٹیم ٹیم کر سکتی لیکن اس کے علاوہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ فکسنگ والا پھر سے معاملہ آ گیا ہے پھر سے اٹھ گیا ہے اور پھر سے باتیں ہو رہی ہیں پھر سے لڑکوں کے نام آ رہے ہیں پھر سے لڑکے کچھ تو اعتراف کریں گے کچھ اعتراضات کریں گے کچھ تردید کریں گے اور کچھ مانیں گے پھر کہیں گے چھوٹے تھے یہ تھا وہ تھا ہزار قسم کی باتیں ہوں گی پھر منتیں ہوں گی پھر مطلب یہ ہوگا پھر پی سی بھی ہلکہ ہاتھ ان کے اوپر پھیرے گا پھر سزا بگتنے کے بعد پھر وہ کومی ٹیم کے اندر شامل ہو جائے اس ٹائم پہ کیونکہ یہ کرنچ ٹائم جاری ہے ورلڈ کپ اوپر سے ہمارے مطلب کے ورلڈ کپ کے حوالے سے ابھی سے تیاریاں شروع ہو گئے ہیں جیسے الیکشن کے حوالے سے کسی کو تاج پہنائے جا رہے ہیں کسی کے گیت گا رہے ہیں کسی کے نغمہ سرائی ہو رہی ہے شہر جیل خان ہو گئے خالد لطیف شازیب محمد عرفان ناصر جمشد تو پہلے سے گئے ہوئے تھے بکیز کے ساتھ ان کا تعلق تو وہ مطلب کے میڈیا کے زینت بنا ہوا ہے نواز اور عمر امین کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے ان کا فیوچر کیا ہوگا اور ان فیوچر یہ گومی ٹیم کو جوائن کریں گے اگر جوائن کریں گے تو اس کے جو امپیکٹ ہیں وہ ورلڈ کپ کے مصبت قسم کے کیا پڑھیں گے یا منفی ہوں گے دیکھیں اس رائب سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ سلسلہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں مبینہ طور پر ان میں کرپشن پائی جاتی ہے اور کرپشن کا جو سلسلہ چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے پلیئرز جو ہیں ان کی بھی حوصلہ افضائی ہوئی ہے گو کہ ہمارے پلیئرز کو خاص طور سے کرکٹرز کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی استقامت کا مظاہرہ کریں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو اس طرف نہیں آنا چاہیے اس لئے کہ کرکٹرز جو ہیں رول موڈل ہیں ہمارے نوجوان ہماری پوری قوم جو ہے وہ کرکٹ کو دیکھتی ہے اور یہ کرکٹ واحد کھیلے جس پہ پوری قوم جو ہے وہ یقجہ ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی مطلب ٹچی سی چیز ہے اور اس کے جو پلیئرز ہیں جو اس میں انوالو ہیں ان کو جو ہے بڑی استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن رائے بدقسمتی یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی جو ہے سیاسی بھرتیاں ہوتی رہی ہیں جتنی بھی حکومتیں آتی رہی ہیں جتنے بھی کرکٹ بورڈ آتے رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں وقتاں فوقتاں جو ہے اس میں سیاسی ظاہر ہے مطلب ان کو ایکومیڈیٹ کیا جاتا ہے فیسیلٹیٹ کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے نیچے تک مرتب ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ جسٹس قیوم کی جو رپورٹ آئی تھی اس میں اس وقت جو ہے بعض پلیئرز کے لیے مطلب شکوک و شبات کی بنا پر چھوڑ دیا گیا تھا وہیں سے جو ہے ہماری بدقسمتی سلیم ملک اور راتا اور رحمان کو سزا دی گئی جی سلیم ملک اور راتا اور رحمان اس میں آئی تھے اور مشتاق احمد وقار یونس اور وسیم اکرم سے مطالق یہ خیال تھا کہ ان کو جرمانہ لگایا گیا تھا اور اس وقت یہ باتیں ہوتی تھیں کہ ان پر اس طرح کی پابندی نہیں لگائی جائی ایک چیز آج بھی مختلف اخباروں میں یہ چیز رپورٹ ہوئی ہے کہ وہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی سمجھنا چاہوں گا ملک عبدالقیوم جو ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے وسیم اکرم کے اوپر الکاات رکھا اس کے مطلب کے شک کی بنیاد پہ اس کو چھوڑا گیا زیادہ تر جو ہمیں ثبوت تھے وہ نہیں ملے لیکن جب یہ چیزیں نہ ہوئیں آپ نے شک کی بنیاد پہ چھوڑ دیا تو جرمانہ کس بنیاد پہ لیا گیا بالکل ایبسولوٹلی بات یہی ہے نا کہ اگر اس وقت جو فائنڈنگز تھیں یا مطلب سزائیں صحیح ہو جاتی ہیں یا ان پر مل درامت ہو جاتا تو وہ ایک ٹیسٹ کیس تھا وہ پہلا کیس پاکستان کی ہسٹری میں تھا اگر اس وقت تھا صحیح سمت متعین کر دی جاتی تو ہمارے پلیئر جو ہیں شاید اس طرح سے انوال نہ ہوتے جس طرح سے ہوتے رہیں اور ابھی تو رائب دیکھیں کہ یہ تو بہت سے چیزوں پر پردہ پڑا ہے بہت سے چیزیں تو سامنے آئی نہیں ہیں بہت سے پلیوروں کے نام سامنے نہیں آئے کسی وجوہات کی بنا پر اگر یہ سارا سارا پینڈورا بکس کھل جائے تو اس میں آپ دیکھیں بہت سے پلیئرز کے نام آ سکتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں ناصر جمشید ناصر جمشید جو ہے ایک بکی جو یوسف انور ہے اس کو انگلینڈ سے دوبئی بھیجتا ہے جو اقباروں میں ریپورٹ ہوا ہے ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اس میں صداقت کتنی ہے آپ بھی دوبئی بھی تو گئے ہوئے تھے جی میں بالکل وہاں پی ایس ایل میں موجود تھا اور مطلب یہ کہ میں تو خیر آخری مطلب لاسٹ اس میں گیا تھا لیکن یہ ساری چیزیں شروع میں ہو چکی تھیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ باقاعدہ مطلب یہ کہ ابھی جو مطلب میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے اب تو یہ تو انویسٹریگیشن ہوگی اس کے بعد یہ پتا چلے گا کہ ناصر جمشید انوالو ہیں یا بکی جو ہے یوسف انور انوالو ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کٹیگوری کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پلیئرز انوالو ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈسیپلن پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے اور ان پہ جتنی بھی سخت پابندی لگائی لگائی جا سکتی ہے اس لیے کہ دیکھیں یہ رول موڈلز ہیں جو پوری قوم ہیں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں وہ چیزیں آپ کی بالکل صحیح ہیں لیکن دوسری طرف مجھے ایک چیز اور آپ سے میں سمجھنا چاہوں گا فرض کریں کہ ایک زمانہ تھا جس میں فکسنگ کے حوالے سے ابھی شاید کانہ فریدی اور میاں داد کے حوالے سے بھی ایک پندورو باکس جو تھا وہ کھلتے کھلتے رہ گیا وسیم اکرم انوال ہو گئے رمیز راجہ آ گئے فلان فلان جو دوسرے بڑے نامور ہمارے کرکیٹر سے وہ میدان میں آ گئے کہنے لگیں کہ ایک دوسری کی مطلب کہ کھال نہ کھنچو یہ ہوگا کہ پھر دوسروں کے بھی نام آ گئے چلے اس چیز کو چھپا دیا گیا اس کے بعد یہ محمد عامر والا معاملہ اس سے پہلے آیا وہاں سے دو چار کو سزا ہوئی پھر عامر واپس آ گئے اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں پی اے سیل کے حوالے سے یہ جو ابھی ہوئی ہے شہر جیر اور خالد لطیف تو آ گئے لیکن ان کے ساتھ ساتھ بارہ تیرہ اور لڑکوں کے بھی نام آ رہے تھے لیکن صرف دو بندے انویسٹیگیشن کی ضد میں ہیں دو بندوں کے اوپر جو ہے پوری کی پوری کاروائی ہو رہی ہے دوسرے جو ہیں وہ مطلب کہ اتنا ان کے اوپر نہ میڈیا کی توجہ ہے نہ کوئی پی سی بی کا ایکشن نظر آ رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے میں آپ کا اس کسٹن کا جواب آپ سلوں گا لیکن ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین پھر اگر ہمیں سلسلے کے جاری سارا کم ملوں تھا ایک لی مختصر سائی کھاپ ہوئے ویلکم بیک ناظرین پھر اگر ہمیں سلسلے کے اتنا اقتصاب ادایوں جی تشریہ ہو رہا ہے جی ریاضوزین صاحب وقفے سے پہلے میں نے ایک آپ سے سوال کیا کہ فکسنگ کے حوالے سے ان میٹرز کے حوالے سے یہ تو نہیں ہے کہ جس کی مطلب کے پرچی تگڑی ہے جس کی لابنگ تگڑی ہے جس کی پوچ دور تک ہے وہ بندے بچ جاتے ہیں باقی جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی مطلب کے پرچی شرچی نہیں ہے وہ لوگ ہی پھس جاتے ہیں اس قسم کا کنڈیشن تو نہیں ہے دیکھیں کموبش ہوتا تو تقریبا یہی ہے جو ہمارا معاشرے کا حال ہے اس میں یہی سلسلہ چل رہا ہے لیکن ہمیں اس پر قابو پانے کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیٹیگوری کے لیے اگر کوئی اس میں انوالو ہے تو اس کو ہم رکھیں لیکن ابھی جو آپ نے بات کی اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ نجم سیٹی صاحب کا ابھی حالی میں جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے اس میں مطلب یہ کہ تھوڑا سا انہوں نے کہا ہے کہ اس کو محدود کیا جائے تو مطلب اس سے اور غالباً یہ جو جسٹس قیوم کی ہے ملک قیوم کی جو رپورٹ ہے یہ بھی دورہ ویسٹ انڈیز ہی تھا کے لیے بین میں ان پہ الزامات لگے جہاں تک مجھے یاد پڑھ رہا ہے بلکل بلکل نائنٹیز کی بات ہے اس وقت یہ کربین میں وہاں پہ ہوا تھا بہرحال اس وقت جاوید میاداد نے بڑا اہم رول آدھا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ لڑکے جو تھے چھوٹ گئے تھے وہاں بھی ہوا تھا یہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہ لڑکے جس طرح سے انوالف ہو رہے ہیں یہ اس طرح سے انوالف ہونا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں وہ ظاہرے گراس روٹ سے نیچے سے نکل کے آتے ہیں اور اگدم سے جب ان کو ریٹ کارپٹ مطلب ملتی ہے تو وہ چونکہ اتنی تعلیم بھی نہیں ہوتی تو وہ اس طرح سے بہکائے میں آ جاتے ہیں جو کہ نہیں آنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی اگزامپل مطلب سیٹ نہیں کی ہے اگر تو ہم نے کوئی اگزامپل سیٹ کی ہوئی ہوتی جیسا آپ نے بھی پہلے کہا کہ جو جسس قیم کے زمانے میں کھلاریوں پر ہلکہ ہاتھ رکھا گیا تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آمیر اور آصف اور سلمان بٹ کا جو کیس تھا تو اس وقت سے ہی یہ باتیں ہونے لگیں تھیں کہ بھئی ان کو چانس دینا چاہیے تو آمیر کو تو چانس مل گیا حالانکہ اگر کوئی انوال تھا تو اس کو چانس نہیں ملنا چاہیے بہرحال اس کو حلقہات اس لیے رکھا گیا کہ بھئی اس کی ایج کم ہے اور مطلب یہ اس طرح سے ہونا چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لڑکا جس نے دس بارہ انٹرنیشنل میجز کھیل لی ہیں اور وہ کئی کنٹریز کا مطلب دورہ کر چکا اس کے بعد وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچہ نہیں ہوتا اور اسے اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے اگر میں کہاں ہاتھ ڈالوں گا تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے تو اب جس طرح سے سلمان بٹ کے لیے بھی نرم گوش اختیار کیا جا رہا ہے کہ ان کو چانس دیں اب یہ ان لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ آیا کیا کرنے جا رہے ہیں اور جو آپ نے بات کی کہ آیا ان کو حلقہ ہاتھ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ نے بہت ارلی ڈیزیشن لے لیا ان کے خلاف پی ایس ایل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ کرکٹ بورڈ کوئی چاہیے تھا کہ جس طرح سے انڈین کرکٹ بورڈ اپنے کھلانیوں کے لیے ایک طریقہ کار اس نے متعین کیا ہوا ہے کہ اگر اس طرح کی سیچویشن بھی دے تو یہ انفٹ کرکے ان کو یہاں بھیج سکتے تھے کہ بھئی ابھی پاکستان جاتے ہیں یہ انفٹ ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر جب یہ پوری طرح سے یہ ان کے خلاف شبائد اور سارے اکھٹے کر لیتے تھے پھر اس چیز کو مارکٹ میں لے کے آتے لیکن جس طرح سے نجم سیٹی صاحب کا بیان آیا ہے کہ اس کو مطلب اسی طرح کا بیان ہے کہ اس کو محدود رکھا جائے کیا ہے جس کے سلسلے میں آج پھر کنٹروورسی مطلب سامنے آئی ہے کہ نجم سیٹی صاحب کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا اس سے یہ چیز سامنے نکل دی جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا کہ کیا کسی کے پلیئرز کو بچایا تو نہیں جا رہا تو یہ چیز جو ہے بڑی مطلب برننگ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہر دفعے یہ کہتے ہیں جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس مرتبہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بھئی یا تو ادھر کر دیں یا ادھر کر دیں لیکن آپ یہ دیکھیں بتدریج یہ واقعہ جو ہیں مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں نائنٹیز میں ہوئے پھر یہ آمیر اور ان کا دوہزار دس میں ہوا انگلینڈ میں واقعہ ہوا اور اب یہ واقعہ ہو گیا اب یہ واقعہ ہے لیکن پی ایس ایل کے حوالے سے دیکھا جائے ٹھیک ہے کہ ایک کامیابی سے آپ نے انعقاد کروا دیا یا لاور کے اندر فائنل کروا دیا میچز منقد ہوئیں بہت زیادہ پلیئرز شامل ہوئے یہ اور بات ہے کہ سندھ سے کوئی پلیئر مطلب کے وہ نہیں آیا سندھی بولنے والا یہ بھی جگہ اپنی جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے پی ایس ایل کے اندر جیسے یہ لڑکے ابھی آ رہے ہیں شرجیل ہو گئے ہمارے مطلب کے ان فیوچر اچھے پلیئر ثابت ہو سکتے تھے جو انہوں نے کار کر دی دکھائی ہے کیا سمجھتے ہیں تھوڑا بہت نقصان بھی تو ہوا ہے جی بالکل میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ڈائمیج ہوا ہے پی ایس ایل جو تھا پاکستان کرکٹ بورٹ کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا اور بڑی اچھی کوشش تھی لیکن فائنل جو پاکستان میں ہوا یہ بھی ایک بہت اچھا بہت بڑا کارنامہ ہوا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام سیکورٹی اداروں کو اور تمام جتنے بھی شہری ہیں اور جو ہمارے تالبیل میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اس لیے کہ سیکورٹی کے حوالے سے بھی آپ یہ دیکھیں پاسٹ میں اب تو اللہ کا شکر ہے حالات بہت اچھے ہیں لیکن ہمارے جو آپ دیکھیں فوجی جوانوں نے ہمارے سیکورٹی جو اہلکار ہیں انہوں نے ہمارے تالبیلوں نے بڑی مطلب قربانیاں دی ہیں یہ مطلب چیز سامنے ہیں تو پی ایس ایل کا ہونا تو ایک بہت اچھی بات ہے اس کا فائنل ہونا بھی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن پی ایس ایل کے درمیان سے جو یہ اب چیزیں نکلی ہیں اور جس طرح سے لڑکوں کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں پھر ان اس ان زخموں کو ہلپ کرنے کے لیے ہمیں اور اب وقت ترکار ہوگا ورنہ ہماری پوزیشن جو ہوتی سیکورٹی کے حوالے سے بھی اور جو فکسنگ کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی چھ سات سال سے کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی دوزار دس کے واقعے کے بعد تو ایک اچھا بڑا اچھا مطلب سوفٹ ایمیج جو تھا دنیا ایک کرکٹ کو جا رہا تھا لیکن اس واقعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مردہ پھر ہم تھوڑا سا پیچھے آگئے ہیں اور ہمیں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے پھر ایک جدو جہد سے گزرنا پڑے گا اور خاص طور سے یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ابھی تو دیکھیں پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ انویسٹیگٹ کر رہا ہے اس کے بعد یہ جو فائنڈنگ ہوگی یہ جائے گی ایف آئیے میں تو اس کو دیکھنا ہوگا کہ پھر وہ کس طرح سے ہوتی ہے اور اس وقت تک کن کن کھلاڑیوں کے نام اس میں سامنے آتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ مطلب خدا کرے مطلب یہ کہ ہم بحالی کرکیٹ بحالی تو ہو گئی لیکن ساتھ میں جو الزامات آ رہے ہیں بارہ بارہ ایک سیزن کے اندر ایک ٹورنامنٹ کے اندر اگر آپ کے بارہ پلیئرز کے نام آ رہے ہیں کہ یہ فکسنگ میں ملوث ہیں تو مطلب کہ کوئی جس کو کہا جائے کہ دوسرے ملک جو ہمارے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں خاص طور پر بھارت کی جو لابنگ جاری ہے یہ تو منفی اثر ہی جائے گا کوئی مصبت قسم کا کیسے اثر جائے گا دیکھیں آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ بھارتی جو لابی ہے یہ پوری دنیا میں پاکستان خلاف ہر شعبے میں کام کر رہے ہیں اور سب سے اچھا شعبہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کرکٹ ان کو ملا ہے بیرونی دنیا میں اس لیے کرکٹ بہت کھلی جاتی ہے اور کرکٹ جو ہے نہ صرف انڈیا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بڑی ٹچی سی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب حالیہ برسوں میں جو سیریز ہونی چاہیے تھی بھارت جو ہے اس کو اون نہیں کر رہا ہے نئی سیریز کھیل رہا ہے حالانکہ انہیں سیریز معاہدوں کے تحت کھلنی چاہیے بھارت نے مطلب یہ بڑا اچھا وقت دیکھ کے اور یہ شعبہ دیکھ کے انہوں نے ہر محاصبے جیسے دیکھیں لاہور میں جو دوہزار نو میں واقعہ ہوا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بکیس کو اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستانی پلیئرز کے گھرہ تنگ کرتے ہیں اور ان کو انوالف کرتے ہیں اس کے تانے بانے بھی آپ دیکھیں جو بھارتی بکیس سے ہی ملتے ہوں گے ایک بات ریاض دین ساتھ آپ تو ٹیم کے ساتھ بھی ہوتے ہیں دوسرے ممالک میں ٹیم جاتی ہے وہاں بھی جاتے ہیں ابھی بھارت سیریز کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے ہم جو دوست وہاں پہ گئے تھے ان کی مطلب کتنا انہیں پرجوش طریقے سے ویلکم کیا گیا تھا وہ بھی آپ نے دیکھا اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں گزشتہ سال نہیں کھیلے جب آپ کے پاس ورلڈ کپ تھا میزبانی کے حقوق تھے لاور کے حوالے سے وہ بھی آپ کے ممبئی منتقل ہو گئے تھے اس مرتبہ بھی یہ ہے پھر پھر آپ کا بگ تھری بھی بن گیا وہاں پر بھی آپ کا پی سی بھی جو ہے وہ دور بیٹھا رہا تماشا دیکھتا رہا اینڈنگ میں جا کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ادھر ووٹ دے رہے ہیں جب ساؤت افریقہ ادھر ہو گئے مطلب کہ ہزاروں قسم کے جوازات پیدا ہو جاتے ہیں یہ ہوا یہ نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا یوں نہ ہوتا تو ویسے ہوتا اب بگ تھری جو ہے تقریباً اس کے بھی غبارے میں سے ہوا نکلنے لگی ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں ہم نے لابنگ کیا کی ہے ہم نے مطلب کہ اپنا ایک الگ سا بلاگ کہاں بنایا ہے کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ بگ تھری جو بنا تھا انڈیا انگلینڈ اور آسٹریلیا نے ظاہر ہے پیسہ کمانے کے لیے اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے کیا تھا جس کا سب سے بڑا فائدہ جو تھا بھارت کو تھا اس لیے کہ ظاہر ہے بھارت کی آبادی زیادہ ہے سپانسرشپ ان کو زیادہ ملتی ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بگ تھری کا ختم ہونا انڈیریکٹ میں پاکستان کی کامیابی ہے اس لیے کہ جو ابھی حالیہ ووٹنگ ہوئی تھی جس کو بگ تھری کو ختم کرنے کے لیے اس کے حق میں ساتھ ووٹ آئے تھے اس میں آسٹریلیا بھی تھا انگلینڈ تھا جنبی اطریقہ تھا ویسٹ انڈیز تھا پاکستان تھا اور صرف دو کنٹریز نے اس کی مخالفت کی تھی ایک بھارت نے خود اخلاقی طور پر تو بگ تھری کا ختم ہونا جائے وہ پاکستان کی کامیابی ہے اور اس میں پاکستان نے بڑا رول آدھا کیا تھا نہیں وہ تو خود بخود مطلب کہ وہ تو اپنے مفادات کے لیے اپنے حوالے سے ہمارے حوالے سے تو نہیں کر رہے نا کہ پاکستان کو مطلب یہ مسائلیں اس وجہ سے ہم اس کی مخالفت میں ووٹ دے رہے ہیں لیکن جو ان کی مونوپلی تھی نا دیکھیں وہ تو کسی حد تک بلکل کم ہوگی اس پہ تو اثرات پڑیں گے اس لیے کہ دیکھیں جو یہ تین بنے تھے یہ جو پرسنٹیج ہی نا انکم کی یہ بھی تو وہ لے جاتے نا اور باقی جو ساتھ ہیں ان کو کم ملتی میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں مطلب کے اپنے مفادات کے لیے اپنے بلبوتے پہ اپنے مطلب کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں ہمارے لیے تو نہیں کر رہے ہیں نا ہم نے تو یہ کیا سری لنکہ کس کے ساتھ تھا ہمارے ساتھ تھا ہمیشہ جب دوہزار نو میں حملہ ہوا سری لنکہ جب پاکستان ٹور پہ آئی اس کے بعد بھی سری لنکہ آنے کو تیار تھی تو ہم نے تو اس کو بھی گما دیا تھا نا جی بالکل اصل میں دیکھیں آپ نے جو بات کی نا دوہزار نو کی جو ورلڈ کپ آپ نے بڑا اچھا پہلا جو کوئش سن کیا تو اس میں دو آپ کی چیزیں تھی ایک بھی طریقہ تھا اور ایک دوہزار نو کے ورلڈ کپ میں جو ہماری میزبانی تھی جو ہمیں اسے چھن گئی میں یہ سمجھتا ہوں جو ہم آج تک رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے ہاں انٹرنیشنل کرکٹ کیوں نہیں بحال ہو رہی ہم نے سب سے بڑی غلطی جو دوہزار گیارہ کا ورلڈ کپ تھا اس میں کی تھی دیکھیں وہ واقعہ ہوا تھا دوہزار نو مارچ میں سری لنکن ٹیم پہ حملہ جس میں ظاہر ہے انڈریکٹ میں بھارت ہی کی کاروائی تھی انہی کی ایجنسیز کی کاروائی تھی جس کے نتیجے میں اتنا بڑا حملہ ہوا تو اس وقت دوہزار گیارہ میں ورلڈ کپ ہونا تھا وہ واقعہ دوہزار نو میں ہوا تھا اگر اس وقت اجاز بڑھ جو تھے پی سی بی کے سربراہ تھے اور اگر وہ اس وقت ورلڈ کپ کا ایک میج بھی پاکستان میں لے لیتے جو انہوں نے ڈالرز کے ایوز جو آئی سی سی نے ان کو کہا تھا کہ ہم آپ کو اتنے لاکھوں ڈالر دیں گے اس کے ایوز آپ یہاں پہ کوئی میچ نہ کرائیں اگر کاش جس طرح سے آج لاہور میں پی سیل کا فائنل ہو سکتا ہے تو اگر ورلڈ کپ کا ایک میچ چاہے کسی بھی ٹیم کے ساتھ ہو جاتا کینیا کے ساتھ زمبابیو کے ساتھ کسی بھی بنگلہ دش کے ساتھ اگر ہو جاتا تو آپ یہ دیکھتے کہ آج تک ہماری کرکٹ جو تھی انٹرنیشنل ختم نہیں ہوتی لیکن ہم سے وہاں پر غلطی ہوئی غلطی وہاں پر کیا ہوئی ہم نے تو دیکھا ابھی تو مطلب یہ کہ پورے پاکستان کے اندر مطلب کے کنڈیشنز جو ہیں پھر بھی ایک ڈسیپلین کے اندر ہیں اب تو اللہ کا شکر ہے حالات بہت بہتر ہے خدا کا شکر ہے کہ ہر چیز بہتر ہے اور بہتری کی طرف جا رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں غالباً دو ہزار بارہ کی بات ہے جب ڈاکٹر محمد علی شاہ نے جی بالکل ادھر ہی نیشنل اسٹیڈیم کے اندر دو میچز کروایا تھے مطلب کروانے والے بندے یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ابھی آرز کا نتیجہ کیا آئے گا اچھا پوائنٹ آپ نے ریس کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر محمد علی شاہ ایک مجاہد انسان تھے اللہ تعالیٰ انہیں غریب کے رحمت کرے اور واقعی انہوں نے اس دور میں جبکہ اس وقت ظاہر ہے مطلب سیچویشن جو پوزیشن آج ہے اللہ کے فضل سے اتنی اچھی نہیں تھی اور وہاں اس وقت بھی مطلب دھماکے وغیرہ ہوتے رہتے تھے لیکن انہوں نے اس وقت انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی لے کے آئے یہاں پہ انٹرنیشنل میچز کرائے اور یہ ثابت کیا انہوں نے کہا کہ اگر ویل ہو اور پرسنل مطلب آدمی میں کرج ہو اتنی اور وہ اپنا ایک چیز پر ٹٹا رہے تو وہ کرا سکتا ہے تو یہ دیکھیں وہی جو میں نے پہلے والی بات کی اور آج جو ہم پی اے سیل کے حوالے سے لوگ شڑیا والے بابا بابا یہ وہ اپنے اوپر کریڈٹ دے رہے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ شاہ صاحب کی طرف جاتا ہے انہوں نے فرس ٹائم مطلب کہ انٹرنیشنل پلیئرز کو ادھر مطارف کر آیا بلکل ایبسولوٹی یہ ڈاکٹر محمد علی شاہ کو بھی جاتا ہے ہماری سیکریٹی ایجنسیز کو بھی جاتا ہے ظاہر حکومت کو بھی جاتا ہے تو یہ مطلب ہمارے کرکیٹرز کو بھی جاتا ہے اور سب کو جاتا ہے لیکن یہ کہ کسی ایک کوئی آدمی ایک کھڑا ہو کے یہ کریڈٹ نہیں لے سکتا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہے ظاہر ہے جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں سب شامل ہوتے ہیں اور یہ ایک بہت بڑا کارنام ہے اور یہی چیز جو ہے اگر ہم اس وقت دوہزار گیارہ میں مظاہرہ کرتے تو ہماری اگر ایک آد میچ ورڈ کپ کا ہو جاتا تو ہماری کرکٹ آج ختم نہ ہوتی اور یہ جس نے بھی ڈیزیشن لیا یہاں پہ فائنل کرانے کا جو جو لوگ اس میں شامل تھے میں یہ سمجھتا ہوں گے یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اب پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے میں یہی بات کر رہا تھا کہ بگ تیری فرض کرنے کے ختم ہونے کو ہے ووٹ اس کے جو ہیں وہ مخالفت میں ووٹ دیے گئے ہیں جی بالکل ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ہمارے ہاں یہ حکمت حملی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پی سی بی کے اندر جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں منجے ہوئے بڑے سروں والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے ہیں دن رات سوچ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ان فیوچر کوئی ٹیم مطلب کہ ہمارے میدانوں پہ لانے میں یہ کیا محاب ہو جائیں گے دیکھیں جب آپ نے اتنا بڑا پی ایس ایل کا فائنل کرا دیا تو میں ہی سمجھتا ہوں گا اگر آپ لابنگ کریں دنیا بھر میں اور اپنے جو کرکٹ بورڈ کے سابق سربراہن ہیں جیسے آریف علی خان ابباسی ہیں یا توقیرز یا صاحب وغیر ہیں اگر آپ ان جیسے لوگوں کو استعمال کریں اور ان کو دنیا بھر میں ایمبیسیڈر بنا کے بھیجیں اور ان سے بات کرنے کے لیے بھیجیں اپنی لابنگ کریں وہاں پہ تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے خلاف انڈین لابی ہے جو پوری ورلڈ میں کام کر رہی ہے اور جو کرکٹ کا ایک کومیڈی بنی ہوئی ہے فیکہ جیسے کہتے ہیں اس میں چند لوگ ہیں جو بھارتی بھارتیوں کے زیر اثر ہیں جنہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے اور انٹرنیشنل کھراریوں کو یہاں نہیں آنے دیتے بھئی آپ جا کے لابنگ کریں آپ بات کریں اگر آپ کی ویل ہو تو آپ کرا سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا یہ ہے ہو سکتا ہے شاید میں غلط ہوں مجھے لگتا یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ میں بھی ایسے لوگ ہیں اور ان سے واپستہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اب اس چیز کا مزہ آگیا ہے کہ ہوم سریز جو ہے وہ بیرونے ملک کھلی جاتی ہے آپ کے تو وہ بورے کرتے ہیں ہومتے ہیں فیملیز جاتی ہیں مطلب کہ ان کا تو صرف سپاٹا ہو جاتا ہے ان کی کرکٹ سے اور کرکٹ کے میدان آباد کرنے سے بہرحال بات کو کنٹیڈیو کرتے ہیں ایک بریک کا اشارہ ہو رہا ہے ناظرین پروگرام سلسلے کے جاری تھا رکھوں ملو دا ایک نی مختصر سائی گھنپ ہوئے ملو دا ایک نی مختصر سائی گھنپ ہوئے ان کو بھی لگتا مجھے ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی مزہ کچھ وہاں پہ زیادہ ہی آ رہا ہے ایک بھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں جیسے مطلب کہ پورے پاکستان کے اندر جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ جو آواز ہوتی ہے ہر حوالے سے پلیئرز کے حقوق کے حوالے جتنا صیدی بات ہم لوگ کرتے ہیں وہاں پر مطلب کہ ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ لابنگ کر کے کسی پلیئر کو انکرادو کسی افیشلز کو انکرادو ہمارے تو یہ مفادات نہیں ہے اس وجہ سے مطلب کہ کسی بھی سندھی چینلز والوں کو پی سی بھی بولانے کے حوالے سے کہیں دور کھڑا ہوا ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورٹ جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی عرص کیا تھا کہ ہر دور میں وہاں پہ سیاسی بھرتیاں ہوتی ہیں تو ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں ان کے اپنا گول ہوتا ہے ان کا اپنا ٹارگیٹ ہوتا ہے تو ان سے جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر مطلب یہی دیکھنے میں آیا ہے ایسا ہو سکتا ہے تو اپنے ہی لوگوں کو ایکومیڈیٹ کرتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں جہاں تک آپ نے بعد کی صحافیوں کی تو دیکھیں صحافی کہیں کبھی جائے کسی بھی شہر کا جائے زیادہ تعداد جائے بڑی اچھی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ موقع ملنا چاہیے جانا چاہیے لیکن کم از کم جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو میڈیا وہاں بیٹھا ہے جو ڈائریکٹر ہیں جو ان کو مطلب لے کے آیا گیا ہے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی جتنے اور دوسرے چینلز ہیں جیسے کہ آپ نے ذکر کیا تو ان کو بھی مطلب اس میں شامل کرنا چاہیے اور ان کو بھی وقتاں فوقتاں مواقع ملنے چاہیے اس میں قطعی طور پر یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے بلکہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ چھوٹے جو میڈیا چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانٹر میڈیا ہو ان کو زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کے جو جرنلسٹ ہیں وہ زیادہ مطلب بیتر طریقے سے سیکھنے کے قابل ہوں جب وہ انٹرنیشنلی باہر جائیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا جو ڈائریکٹر ہیں امجد بھٹی صاحب بڑے محترم ہیں میری ان سے کئی دفعے اس سلسلے میں بھی بات ہوتی رہی ہے تو ان کو یہ چاہیے بلکہ جو دوسرے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بڑے ظاہر تعاون بھی کرتے ہیں لیکن ان کو کم از کم جو آپ نے کوشن ریس کیا ان کو کم از کم یہ ضرور دیکھنی چاہیے کہ یہ دیکھنا چاہیے جو ایسے چینلز یا ایسا پرنٹ یا الیکٹرانٹر میڈیا جن کے لوگوں کو مواقع نہیں ملتے ہیں ان کو مواقع دینے چاہیے اور مجھے یہ خوشی ہوتی ہے ذاتی طور پر کہ جتنے بھی صحافی جائیں چاہے وہ کہیں کے بھی جائیں انہیں جانا چاہیے یہ اچھی چیزیں انہیں سیکھنا کا موقع ملتا ہے لیکن ان کو بھی ایکومنڈیٹ اور فیسلیڈیٹ کرنا چاہیے جو ان کو یہ مواقع نہیں مل رہے ہیں نہیں یہ تو مواقعوں کی بات تو ایسے ہی کسچن آ گیا ہے آپ کے حوالے سے کیونکہ آپ بھی تقریباً چھتیس سے چالیس کیونکہ ایک ہم جیسے صحافی لوگ اتنے ممالک کا تو ٹور نہیں کر سکتے اسی وجہ سے مجھے وہ دماغ میں بات آ گئی اور اٹک رہی تھی لیکن ایک چیز میں آپ کو بھی کلیئر کر دوں کہ مجھے آج تک کبھی بھی بورڈ نے یا کسی اس نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا نہ انہوں نے بھیجائے یہ بات تو مطلب کہ ابھی میری غلط فیمی جو ہے وہ دور ہو گئی یہ بھی میں آپ کو بتا دوں چلیں یہ اچھی بات آپ نے بتائی شاید آفریدی کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں پیشاور ظلمی کو چھوڑ دیا دیکھیں شاید آفریدی بہت بڑے کلاری ہیں اور انہوں نے وقتاً فوقتاً پاکستان کے لیے بڑے کارنامے انجام دی ہیں ان کی ایک جو سینچری تھی جو انہوں نے ویسٹنڈیز میں ہی بنائی دی اس کا ریکارڈ جو تھا تیز تحرین وہ اب تک اور ان کی ایک فیس ویلیو ہے ان کا ایک کرسمہ ہے جب وہ مطلب ان کو دیکھ کے لوگ جو ہے آتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انہوں نے ابھی کہا ہے لیکن جعوید آفریدی صاحب کا بھی میں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید آفریدی نے یہ بات کہی تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یقین ہے ان کی جو مصروفیات ہیں ظاہر ہے اس کو جیسا انہوں نے کہا ہے کہ وہ وقت دینا چاہتے ہیں اور اس طرح سے وقت نہیں دے رہا تو ہو سکتا یہ بات ہو اور ابھی تو دیکھیں پی ایس ایل میں پورا ایک سال باقی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی بات چیت ہو تو وہ واپس ظلمی میں چل جائیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی پلئر اگر کسی بھی ٹیم سے کھیلتا ہے تو اس میں کوئی ایس ایچ کوئی بات نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ جتنے بھی کھلاری ہیں پاکستان جو مختلف ٹیموں کھیل رہے ہیں وہ ایک دوسرے جگہ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ اور شاہد آفریدی جیسا کھلاری جو ہے وہ بہت بڑا کھلاری ہے ان کی بڑی پرفارمنس رہی ہے تو وہ جہاں سے بھی کھیلیں گے جو انہوں نے بات کہی ہے شاہد آفریدی نے بلکہ صحیح کہی ہے کہ وہاں بھی پلئرز جو ہیں ان کو دیکھنے کے لیے آئیں گے تو یہ ایک بڑی مطلب اچھی چیز ہے یہ یہ اچھی چیزیں ہیں آپ کی موجودگی سے ایک اور فائدہ اٹھانا چاہوں گا کومی ہاکی ٹیم کے حوالے سے کیا کہیں گے دورہ نیوزیلینڈ اور نیوزیلینڈ کو شکست یہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں دیکھیں رائب یہ پاکستان ہاکی فیڈرشن کی پاکستان ہاکی ٹیم کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ گزشتہ دس بارہ سال سے ہماری ٹیم جو ہے اس کی پرفارمنس بلکل بھی قطعی طور پر صحیح نہیں ہو رہی تھی اور نیوزیلینڈ کو اس کے ہوم گراؤنڈ پر جا کر شکست دینا سیریز میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان ہاکی کی بہت بڑی کامیابی ہے اس میں فیڈرشن کے صدر خالی سجاد کھوکر سیکریٹری شہباز سینئر اور ٹیم کے تمام کھلاڑی اور کپتان حسیم الدین جو ٹیم کے کپتان ہے جو کوچ ہیڈ کوچ جو ہیں مینجر جو ہیں ہنیف خان ان کے یہ بھتیجیں ہیں اور ان کی بڑی اچھی پافارمنس رہی ہے ان کو پہلے کپتان بن جانا چاہیی تھا لیکن یہ کپتان اب بنے بہرحال دیر آئی درست آئی اور ان کی پافارمنس بھی سب سے اچھی رہی ہے اور وننگ گول بھی انہوں نے کیا جس کی ویسے ٹیم کو ایج حاصل ہو اور ٹیم جو ہے سیریز جیتنے میں کامیاب رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے اور بڑی کمفرٹیبل مطلب انہوں نے وکٹری کی ہے جد و جہد کی ہے پاکستان کی ٹیم نے اور اس سیریز کو خاص طورت ہے اس لیے کہ دیکھیں جو نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے وہ بہت اچھی ٹیم ہے چند بڑی ٹیموں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اس کو اس کے گراؤنڈ پہ چار میچز کی سیریز میں شکست دینا تو وہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر ایک آدھ میچ ہو تو آپ یہ کیسے پر فلوک میں جیت گئے ہیں تو یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی کے تپتے سہرہ میں یہ خوشکوار چھوکوں کی مانند ہے اور ساتھی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میری طرف سے ان کو مارکباد بلکہ کراچی ہاکی ایسوسیشن کے صدر ڈاکٹر سید جنید علی شاہ کی جانب سے اور سیکریٹری سید حیدر سیند کی جانب سے ہم ان کو مارکباد بھی پیش کرتے ہیں پورے ہاکی کے حلقوں کی جانب سے اس لئے کہ بڑی خوشی کی بات ہے پاکستان کا قومی کھیل جونئرز کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان جونئر دیکھیں پاکستان جونئر ورلڈ کپ میں شرکت اس لئے نہیں کر رہا کہ انڈی جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈیشن ہے اس کے صدر جو ہیں وہ بھی بدقسمتی سے انڈین ہاکی فیڈیشن کے صدر جو وہ بن گئے ہیں تو انہوں نے تو پہلے سے یہ سوچ رکھا تک کیا تھا اور کسی نہ کسی وجہ سے انہوں نے تو بہانے بنائے کہ پاکستان نے فلان چیز نہیں بھیجی تھی ویزے کے لیے یہ نہیں کیا کپڑی کے حوالے سے مسئلہ تھے نا کپڑی کے حوالے سے مسئلہ تھے نا ہاں کپڑی کے حوالے سے مسئلہ تھے بارت کے اندر جو ورلڈ کپ ہوا لیکن یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ ہاکی کی بڑی اہمیت ہے ان کو یہ خطرہ تھا اس لئے کہ ہماری جونئر ٹیم نے ابھی حالی مملیشہ میں بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا تو انڈیا نے یہ جج کر لیا تھا کہ اگر یہ ورلڈ کپ میں ہاکی کی ٹیم آئی تو یہ یہاں ورلڈ کپ جین سکتی ہے اور کپڑی میں ہمیشہ ہی ہوتا رہا گزشتہ سال ہم دیکھیں ہمیں بالکل لاسٹ میں جا کے ویزے ملتے ہیں اور غالباً اس دفعے نہیں بلائے گیا تو یہ وہ خوف ہے یہ ڈر ہے کہ وہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی گراؤنڈ میں ہماری ملک میں آکے جیتے ہیں اس لئے کہ چیمپینز ٹرافی میں جو ہوئی تھی لاسٹ پاکستان نے دو مرتبہ بھارت کو بھارت میں شکست دی تھی تو اس کا خوف بلائنڈ ٹیم کے حوالے سے بھی وہاں پر بلائنڈ ٹیم کا بھی ریکارڈ اچھا رہا جی بلائنڈ ٹیم کا ریکارڈ ماشاءاللہ بہت اچھا رہا پاکستان بلائنڈ ٹیم جو ہے اس سے قبل بڑی فتوحات حاصل کرتی رہی ہے اور یہ پاکستان کے لئے بڑی خوشی کی بات ہے بڑی مہربانی ہے آپ نے ٹائم دیا رہا بڑی مہربانی جی ناظرین تمہیں پروگرام جو کہ پروگرام میں میندی میندی یاگال ضرور کرنے چاہیے دوست آسان جی جی کامانا پی سی بھی آئے خاص صورت پاکستان کرکیٹ بورڈ آئے اور انہوں نے کھیانے ہیں نوکتا سائیں چوتہ جنہیں بگتری جو جو سہرہ ہے وہ پوری دنیا تھا کرکیٹ جو شوکی ننتا یا جہے کرکیٹ جو اختیاری ہوں دنیا تھا راج کندل ملک آئین انہوں نے منجبے بننا جو کواسو اختلاف پیدا تھی ہوئی آئین پوری دنیا منجبے جنہیں بگتری ٹھائے ہو پہ انہوں نے وقت اتری مخالفت نہ ہوئی جیتری ہنہ وقت مخالفت سامو نظر اچھے تھی پہ انہوں نے ایسا ہنہ وقت تھی آئین اسان جی جو کواسو پی سی بی کے یو لابنگ کرنے کپے ہیں پہن جی خاص طورت پہن جا جے کہ میدان آئین انہوں نے کے آباد کرنے جے لائے بے انہوں نے کے سوچوئی چار کرنے کپے جی پی اے سیل جو فائنل لیتے کرائے ہوئے 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 ہیں سوائے بے کہیں وڑے فورم تھی ونی کرے جی کواسو منہ ایکڑو الگ سا پہن جو بلاگ انہوں نے دورا منہ جوڑائے کھائیا ہوئے ہیں انہوں نے کھاں پہ آکی جے حوالے سامو بے بھارت جے کو سادہیں کترائیں دو رہے ہوئے ہیں اسان سان جے کو آکی کھیڑنا کھاں بے انکاری آئے ہیں آئے ہیں ہلندر سالکھاں جے کو گزریوی سال انہوں نے دوراں جے کہ کوڈی کوڈی جا جے مقابلہ رہے تھے ہیں بھارت میں جے کو ورلڈ کپ پہتے ہو انہوں نے جے بے اسان جی جے کو اسو ٹیم کے کون گھرائے ہوئے ہیں تہنے کرے ہڈنی جے کے بھی راندن جیو اختیار ہوں آئے ہیں انہوں نے کے سوچے ویچار کرنا کھپے تھا آخر کار کیسی تائیں ہکڑے ملک جی ہٹ درمی خاص صورت میں راندن جے حوالے ساں انہوں نے جے حوالے ساں آخر کار کترے تائیں رہن دے ہیں کترے تائیں پاکستان جوں جے کے راندن جیو اختیار ہوں آئے ہیں وہ انہوں نے شہن کے برداشت کرن دیوں ہیں کہت رہتا ہے آخر کار کو وقت تو مقرر ہو جہاں کہت رہتا ہے راندن جا چاہیں راندن جا جے کہ منہ خاص طورت منہ عاشق رہا تھا جنٹا جو کو آسو ملک جی ہر کنڈا کڑھشہ میں انہ میں خاص طورت کرکیٹ جاوالے سام آزکیرو کندس تھا انہا حوالے ساں انہا حوالے ساں انہاں بینی ٹیمنن کے اوڈیسن چاہیں تھا بینی ملکن جو عوام رسنٹو چاہیں انہا حوالے ساں سبانی آخة مارچ میربار نڈن تیر السبانی آخ عن جوز бег ملائن سجن پر افسوسیbow آئی راندنواری آخزان سجن پرولائے کوب پروگرام خورا مورد جانتا افسوسیقار زمان کشار اس� 결ن پلیر ملکی پلیئر ہاں دس سے زیر کرنے میں کامیاب ہو جگ مشہور ہو جن کے فخر سندھ سے اتا ہے اور شہر سندھ سے اتا ہے ہے اور انہیں نالوں کو بتانے سرکاری سطح کو لائے سرکاراں اکھے توہر رہن دیان ترہ بھی رکھا دا ہے اور انہیں کنان ترہ بھی رکھا دا ہے اور انہوں کے پہنچائیں دا ہے اور انہوں کے مطابع لیول جاکہ اگتے ہیں چند سندھو جو ہے پورے ملک کا جو نالو روشن کن اندر افتے وری انشاءاللہ مل بو تیسی تائی موکلانی نائے پہنے میز بان رائے بپڑھ گرین دا اجازت ساتھ سلامت سندھ سلامت